نبی ارامت علیہ السلام دی مبارک بارگاہ دے اندر پتہ پچھتے ہیں پچھتے ہیں مکہ دیاں گلیاں دے بزار آئے چن لوگوں کو پچھتے ہیں تھے محمد بن عبداللہ دے گھوڑ جانے ہیں جنہاں نبوت دعویٰ کیتے ہیں لوگ کہندے نے کس مقصد دے لیں جانے ہیں کہندے میرا بیٹا زہد ہونا دی غلامی وچھ رہندے میں اپنے پتر نو اس غلامی تو ازاد کرانو آستے آیا دوستان یزی لوگا ند سے آجا قابے دے گھوڑ چلا جاؤ تے نو قابے دے سامنے او نبی سجدہ کردہ مل جائے گا عبادت خداوندی کردیاں مل جائے گا ہار ساتھ چلے اپنے بھائی کابنو لے کے میرے کریم نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا تے دوستان یزی آج نبی سی جاندہ کوئی نہیں سی پہلی وار سرکار دا مکھڑا تکیا حضور دی بارگاہ اچھ بیٹھا تے کہہ لگا میں لمبا پیڑا تے کر کے آیا تے زید میرا بیٹا ہے میں سنے اے تو آٹی غلامی چریندہ ہے مربانی کرو جتنی طولت چاندے ہو مومنگا کی مومنگی قیمت پیسہ بسول کر لاؤ مگر میرے بیٹے نو غلامی تو ازاد کر دیں وہ میری سرکار دے غلاموں لجبال بیتے پھر رحمتن لیلال مین بن کے آئے میری سرکار نے جدو پیسے یا دنام سنے یا سرکار مسکرائے حارسہ تیرے کوئی بڑی دولت ہوئے گی توں اشرفیاں دیاں تھیلیاں بھر گلیاں انوارا پر ایک گل سن لے مجبور نہیں کرنا اگر تیرا بیٹا اپنی مرضی نن جانا چاہے ایسی بغیر قیمتیں آزاد کر دیں آنگے اگر تیرا بیٹا جانا چاہے تے انہوں مجبور نہیں کرنا پریشان نہیں کرنا ایسی بغیر قیمتیں انہوں چھٹ دیں آنگے اپنی غلامی تو آزاد کر دیں آنگے حارسہ دیاں تھی باچھاں کھل گئی یا ایمی کی میں ہو سکتا ہے کہ جنہ آپ مل خریدیاں ہیں بغیر قیمت وعزاد پہ کر دیں نے سوچی پہ گیا کہ غلامی کون قبول کرے گا میرے بیٹے نو جہاں پتا چلے گا کہ میں نو آزاد کران واسطہ آئے نہیں فوراں ایک قبول کر کہ ساڑھے نار جانا شروع کر دیں گا تیاری کر لیں گا مگر دوستانی عزیز اجے حارسہ جاندہ کوئی نہیں اے تے انسان ایک شعور رکھنوال ہے اے تے ہو باکمال نبی نے جنا دی جدائی دے اندر لکڑیاں دے تھم وی روندے نظر آئے نہیں حارسہ نو تے بڑی خوشی ہوئی اے سوچ کے کہ بھائی غلامی کون قبول کر دیں یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ بغیر قیمت واسطہ آزاد کر دیں کہ میرے بیٹے نو یہاں پتا لگیا کہ میرا باپ میں نے لینڈ واسط ہے میرا چاچا میں نے لینڈ واسط ہے انہوں نے فوراً اس وقت کہیں کہ جتنی قیمت ادا کر سکنا ابا ادا کر کہ میں نے اس غلامی تو آزاد کروا انہوں نے غلامی تے ازادی برابر تے نہیں نہیں ہو سکنیا پر ایمان نے جیڑا حضور دی غلامی چاہے انہوں نے دے کروڑا آزادیاں قربانے سنی بولے سبحان اللہ سرکار دوالہ ملے صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا زیدن جتوں آوازوں نے دیکھن نائی تکرائی میری لجپال نبی دا بلاوا آئے کم کر دیا زید دوڑیاں حضور دے قدمہ بچایا ان منظر بکھو میری سرکار دے غلاموں زیدنے تکیاں میرا باپ بھی موجود ہے میرا چچا بھی موجود ہے مگر زیدنانو ملن واسط ہے کہیں قدم نہیں پڑھا لہا میری سرکار نے فرمایا زید جاننے بندے کون نے ارز کر دینے سونیاں ایک میرا باپ ایک میرا چاچہ ہے فرمایا ملتا کیوں نہیں ارز کر دے کملی والے ہاں ملنگا تی ادو ہوں جدو تیرا اشارہ ہو جائے گا حضور میں ادو ملنگا جدو تسیں ارشاد فرماؤ گا چچا احران باپ احران انو تیچائی دا سی دوروں سانو تک دا تیس ہندنے لگ جاندا اور دھانا مار کے رون دا کیا باپ اس چھوٹی اٹھ سال نو سال جی عمر اچھ میں غلامی دا وقت بسر کر رہی ہیں تیری جیندیا باپ تیسا گلو حیران سی تیسوچی پہ گیا کہ زید اپنے آپ ملنے بھی نہیں آیا اور اس نبی دی اجازت دا منتظر نظر آ رہی ہے حیران ہو گیا سرکار نے فرمایا زید تیرا باپ چچے تو مل سکنا ہے بڑی خوشی نہ جا سکنا ہے انو زید دوڑا حضرت حارس اپنے باپ دے سینے نہ لگ گیا اپنے چچا دے سینے نہ لگ گیا انو باپ بیٹا رو رہے کیونکہ محبت پدری بیدار ہوئی جدو مل کے واپس مڑے نا حضور دے قدمچ کھڑے نہیں لجپال نبی نے فرمایا کہ زید جاننا ہے تنو لین واسطے آئے جدو سرکار نے فرمایا تیزرت زید نے حضور دے مکڑا نور وقتا گیا کملی والے میں انو لین واسطے آئے سونے توڑی کی مرضی میری سرکار نے فرمایا جہاں جانا چاہیں تیسی بغیر قمت تنوازات کر دیتا ہے اجازت دے دیں آئیں زید یہ چیخہ نکل گئی ہے تیروں کے کہنے لگا کملی والے آمینو قدماتوں نا دور کریم سانو قدماتوں نا دور کریم مینو قدماتوں نا دور کریم اے پاوالڑیاں منزور کریم سانو قدماتوں نا دور کریم اے پاوالڑیاں منزور کریم ملک بولو سہار اللہ